نمشکار گوراکپور نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے دن بھر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد رامگر تال تھانے کی پولیس ایسو جی اور سوات ٹیم کی سیونک کاروائی میں بی آر ڈی میڈکل کالیج سے مریضوں کو بھرمیت کر نجی اسپتال میں بھرتی و دھن اگائی کرنے والے آٹھ لوگوں کو گریفتار کیا گیا ہے جس کے سمجھ میں سس پی ڈاکٹر گورو گوروار نے پولیس لائن کے وائٹ ہاؤس سباگار میں پریس وارتہ کرتے ہوئے بتایا کہ مقبیر کی سوچنا پر آٹھ عبیوکتوں کو گریفتار کیا گیا ہے پوتر سورگی بابو رام نیواسی جھنگیا مڈلا بادار تھانا چلوہ تال جھنپت گورکپور چھٹوہ اندرجیت پوتر ویریند یادو نیواسی پوریہ پوس گلہریہ بادار تھانا پیپرائی جھنپت گورکپور ساتوہ سارتھک شیرواستو پوتر اپیند شیرواستو نیواسی سیہاسنپور گایتری نگر چھبیسی واہینی پی ایسی تھانا شاہپور جھنپت گورکپور آٹھوہ دیپک گپتا اور دیپو پوتر دینانات گپتا نیواسی جھنگیا مڈلا بادار تھانا چلوہ تال جنپت گورکپور کے روپ میں ہوئی ہے سترہ فروری کو مکچکستہ آدھکاری اور اپ مکچکستہ آدھکاری نے دلہ پرشاسن کی سوچنا پر ایشو ہاسپٹل روستمپور روڈ پیڈلے گنج کا پنجی کرنو مانکوں کی جاج کی جاج کے دوران تین مریض بھرتی پائے گئے لیکن کوئی بھی چکستک موجود نہیں تھا کیول پیرامیڈکل سٹاف موجود تھا جن کی شہچک یوگتہ ڈپلومہ انفارمیسی تھی پیرامیڈکل سٹاف دوارہ بتایا گیا کہ یہ اسپطال رینو پتنی نتین یادو پتر شری شیش کمار یادو دوارہ سنچالیت کیا جاتا ہے اسپطال ڈاکٹر رڈنجے پرتاف سنگھ پتر راجین پرتاف سنگھ کے نام سے پنجی کرت ہے اسپطال میں بھرتی مریضوں کے تیمارداروں دوارہ آگت کرائے گیا کہ تینوں مریض پہلے بی آر ڈی میڈکل کالج میں بھرتی کرانے کے لیے لے آیا گیا تھا جہاں پر ابیوکتوں دوارہ مل کر بی آر ڈی میڈکل کالج میں مریضوں کو اچیس سوا سویدھاؤں کے نا ہونے کی بات کہہ کر انہیں نجی اسپطال میں بھرتی کرانے کے لیے پریاریت کیا گیا تیمارداروں کو ورگلا کر مریض کو ایشو ہاسپٹل میں بھرتی کرائے گیا اسپطال سنچالک رینو ان کے پتی نتین اور نتین کے بھائی آمن نے مل کر تیمارداروں سے لاکھ روپے جمع کرا لیے بعد نے مریض کو وہاں پر کوئی ڈاکٹر اٹینڈ نہیں کرنے پر مریض کی حالت بگڑتی جا رہی تھی کوئی ڈاکٹر ایونٹی کس کی سویدھا اپلب نہ ہونے سے کے کارڑ مریض کی مرتو کے بعد بھی اسپطال سنچالک نے مرتک کے موہ میں آکسین ماخ لگا کر اسے جیوید بتا کر تیمارداروں سے دوا و انجیکشن کے لیے پیسے لیے جا رہے تھے اسپطال نے بھرتی دو ان مریضوں سے بھی دوا اور انجیکشن کے نام پر کافی پیسہ لیا گیا تھا ان سبھی وشہ وستووں پر گوپنی جانچ و پوچھتاچ و آنس روتوں سے پراب جانگاری سے یہ گیات ہوا کہ دیپو منوج اجیت آمن آجائے اور اندرجیت اسپطالوں کی دلالی کرتے ہیں جس میں اسپطال سنچالک رینو ان کے پتی نتین نتین کے بھائی آمن بی آرڈی کے ٹرالی مین دینیش اور انہ بھی شامل ہیں یہ سبھی آفسی دشپریڈر کرتے ہوئے بی آرڈی کے مریضوں کو گیٹ پر ہی ٹرالی مین اور انہ کی سہیتہ سے انیجی اسپطال میں لاکر بھرتی کراتے ہیں اور اس کے بدلے اسپطال سنچالک انہیں آرثک لاپ دیتے ہیں مریضوں کو سرکاری ایمبولنس دورہ بی آرڈی میڈکل کالج میں ایمرجنسی میں لائے جاتا ہے ایمرجنسی کے آس پاس سکری دلال وہاں موجود رہتے ہیں جیسے ہی مریض ایمبولنس سے اترتا ہے وہ ایمرجنسی وارڈ میں بھیجا جاتا ہے تو دلال مریضوں کو چاروں طرف سے گھیل لیتے ہیں جب تک مریض کا تیماردار پرچہ بنوا کر ایمرجنسی میں مریض کے پاس پہنچتا ہے تب تک کہ دلال مریض و اس کے پریجنوں کو بھائی دکھا کر اپنے جھانسے میں لینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں یہ دلال مریضوں کو اسپطال میں اچھی سویدھائیں نہ ہونے آئیسیو میں بیڈ اپلپ نہ ہونے اور ایمرجنسی میں بیڈ اپلپ نہ ہونے کا بھائی دکھاتے ہیں مریض و اس کے پریجنوں کو جھانسے میں لینے کے بعد یہ دلال وہی میڈکل پریسک کے آس پاس موجود نیجی ایمبولنس گینگ کے سرگناوں کو سوچت کرتے ہیں کہ وہ اس مریض کو آ کر لے جا سکتے ہیں اس سوچنا کے ملنے کے اپراند نیجی ایمبولنس گینگ کے سرگنا اپنے ماتحد کسی ڈرائیور و انکرمیوں کو ایمرجنسی کے پاس ایمبولنس لے کر بھیجتے ہیں یہاں سے یہ نیجی ایمبولنس مریض کو بی آر ڈی میڈکل کالیج سے اندر اسپطالوں کی طرف لے جاتی ہے اس اپراد میں سنلیت سبھی ویکتیوں کو ایک ماتر دھے اس مریض کو نیجی ایسپطالوں میں بھیجنا ہوتا ہے جو مریض کے بدلے میں انہیں موٹی رقم جو کی دس سے پچیس ہزار کے بیچ میں ہوتی ہے جیسے ہی ایمبولنس مریض کو لے کر بی آر ڈی میڈکل کالیج کے باہر نکلتی ہے تو ایمبولنس کے اندر موجود ویکتی جو اس گروہ کا صدس ہوتا ہے مریض کو پناہ ورگلانے کا پریاز کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ پرتشتیس اسپطال کافی مہنگے ہیں اور اس میں سویدھائے بھی اتنی اچھی نہیں ہیں اتا میں آپ کو کچھ اچھے اسپطال بتا رہا ہوں آپ اس میں چلیے جہاں آپ کا بہتر علاج ہوگا اس کے بعد وہ ویکتی انہیں ان نیجی اسپطالوں کا بیورہ دیتا ہے جس کے مالک ان کے اس گروہ میں شامل ہیں اس پرکار ایک بھولے بھالے پیڑت مریض کو یہ سبھی ویکتی ساموہی کے روپ سے ٹھک کر نیجی اسپطال میں بھیج دیتے ہیں جہاں نہ تو کوئی سویدھا اپلپد ہوتی ہے وہ مریض سے علاج کے نام پر بہت موٹی رقم بسو لی جاتی ہے مریض بھرتی ہونے کے چوبیس سے بہتر گھنٹے کے بعد نیجی اسپطال مالک دوارہ مریض بھرتی کرانے کے عوض میں ایمبولنس گینگ کے سرگنا کو مکہتا نگد و کچھ ایک اوصوروں پر آن لائن مادھیم سے بھی بھگتان کیا جاتا ہے جن کو گریفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے گریفتاری کرنے والی پولیس ٹیم میں رامگرطال تھانا پربھاری اتیانند پانڈے اے سو جی پربھاری مدھوپنات مشرا سوات ٹیم پربھاری منیش کمار یادو اوپ نرچھک پردیپ کمار پانڈے وینے کمار سنگھ ہیڈ کانسٹیبل گیاندھاری پال ساروجیت یادو مثلیش بہادر سنگھ کانسٹیبل دیپک کمار سینی نیتیش کمار گوڑ سندیپ کشوا شامل رہے مین تو ہمارے یہاں بی آڈی ہے جو ترچری کیر سینٹرز ہیں اس میں گورکپور ایم آس پاس کے جنپت کے سارے پیشنٹ کے لیے آتے ہیں انفیکٹ بارڈرنگ دیسٹرٹس اور بیہار نیپال سب جگہ کے لوگ آتے ہیں تو چکتسہ کے لیے تو یہ ایمرجنسی ہے نومال اوپی ڈیز ہے اس میں مطلب ریگولر بیس ایدھر پول دن سے شکایتیں آ رہی تھیں جس کو جب اس میں ہم لوگ یہ چنہیت کر رہے ہیں اس طرح کے کتنے ہاؤسپیٹلز ہیں جو خاص کر جو ڈسٹرٹ ہاؤسپیٹلز ڈی آڈیز ان سب سے پیشنٹس کو برگلا کے اپنی ہاں مانگواتے ہیں اور جو کچھ ایمبولنسز اس میں انبولڈ ہیں ان سب کو چنہیت کیا جا رہا ہے ان سب کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور انفیکٹ جو انسپیکشن کا جو پروسس ہے اس کو ہم لوگ تھوڑا اور روبسٹ بنائیں گے اس میں جو کمیاں نکل کے آئی ہیں جیسے جو ابھی جو گھٹنا ہوئی ہیں اس میں مطلب ہمارا جو انسپیکشن پروسس ہے اس میں یہ سب بندو کو کبھی دیکھا نہیں جا رہا تھا we'll add these points also اور ہم لوگ انشور کریں گے کہ یہ better results ہے public کو better صفیدہ مل سکے اور جو existing government facilities بھی جو available ہے اس کا complete lab public لے سکے یہ ہم لوگ با ٹارگٹ رہی ہیں دیکھا جاتا ہے hospital seal ہو جاتا پھر مبارک کھل جاتے تو کہیں لیا کہیں سواس بیوار کی اس میں مینہ ملی مغت کی یہ نہیں ہوتا اس میں جو hospital seals کر کے seal کر کے بند کر دیا جاتا ہے تو چونکہ یہ سب rental buildings ہوتے ہیں تو کوئی نیا apply کر کے اس میں permission لے لیتا ہے تو جب بھی دو سال تین سال کے بعد جب بھی team جاتی ہے چیک کرنے نہیں ہے پیپر سینڈ کے پاس never the less اس کو بھی ہم لوگ یرمات کریں گے کہ کون کون بیلڈک میں اس طرح کی گھٹنا ہوئی ہے اس کو بھی ہم لوگ جو document ہے وہ کریں گے تاکی بھوش میں جو teams اس کو انسپیکٹ کرنے جائیں تو کم سے کم ان کا انٹیسیڈنٹ اور اس بیلڈنگ کا پورانے اتیار بھی دیکھ سواس بیوار کی ملی بغت بھی سامنے آتی بینا میری بغت اس طرح کام یہ جتنی سپیسیفک انپورٹس ملیں گے اگر بھاگ کا کوئی ادھکاری یا کمچاری لپت ہے تو ان پہ ان کا بھی ان پہ بھی کاروائی کی جائیں ایک سوچنا پرات ہو رہی تھی کہ کچھ ایسے لوگوں کو گینگ ایکٹیو ہے جو باہر سے ریفر ہو کر میڈیکل کالیج آنے والے پیشنٹ وے ان کے تیمارداروں کو ڈاکٹر کے چکتسی علاج سے پہلے ہی بھرامت کر یا ان کو ڈرہ دھمکا کر جھاسا دے کر ایمبولنس کے مادہم سے کچھ ایسے ہوسپیٹلز میں لے جا کر بھرتی کرا رہا ہے جہاں پر یا تو اور اس پوری پرکریہ میں اس ہوسپیٹل دوارہ تیماردار سے یا پیشنٹ سے لاکھوں میں جو فیز جمع کرائی جا رہی ہے اس کا کمیشن اس دلالوں دوارہ اپنے میں بانٹتے ہوئے اور کچھ اور لوگوں میں بانٹتے ہوئے پورا گینگ سنچالت کیا جا رہا ہے اس سمند میں ایک مقدمہ تھانا رامگر تال پر پنجی کرت ہوا ہے جس میں کی سی ایم او صاحب میں ان کی ٹیم دوارہ ایک ہوسپیٹل جو کی تھانا رامگر تال چھتر میں اس کو جب ایک سرپرائز چیک کیا گیا تو یہ پایا گیا کہ دلالوں کی اس گینگ دوارہ پیشنٹ کو وہاں پر لا کر بھرتی کیا گیا جو چکتصہ سوویدھا وہاں پر ہونی چاہیے تھی جس میں وہ ریجسٹر ہے وہ سوویدھائیں وہاں پر نہیں تھی مرتیو ہونے کے اپرانت بھی پیشنٹ کو dead declare نہیں کیا گیا تھا اور جس پٹکولر ڈاکٹر جو کی وہاں پر فل ٹائم کے روپ میں ہونے چاہیے اور جن کے نام سے وہ ہوسپیٹل وہاں پر ریجسٹر ہے ان کے دوارہ وہاں پر چکتصیے سوویدھائیں نہیں دی جارہی تھی اور نہیں پیشنٹ کے تیمارداروں کو اس کی صحیح جانکاری دی جارہی تھی اس سماندھ میں مقدمہ پنجی کرت کیا گیا ہے اور اس پورے گینگ کے آٹھ لوگ آرسٹ کیے گئے ہیں جس میں کی اس ہوسپیٹل کے سنچالک اس ہوسپیٹل کے ڈاکٹر اس کے اترکت وہ دلال جو جن کے دوارہ بی آرڈی میڈیکل کالج سے اس پیشنٹ کو شفٹ کیا گیا ایمبولینس چلانے والے اور بی آرڈی میڈیکل کالج کی ایمبولینس کے باہر سٹریچر کھیچنے والے ایک وقتی کو بھی آرسٹ کیا گیا ہے ان سے گہن پوشتاچ ہوئی ہے پوشتاچ میں کافی اور جانکاریاں بھی اس میں سامنے آئی اس آرسٹنگ کے بعد اس میں اور بھی لوگوں کی جن کا شامل ہونا پایا گیا ہے ان کے اوپر بھی کاروائی کی جائے گی چاشر لگانے کے اوپر گینگ سٹر کی بھی کاروائی کی جائے گی آگے چل کر اس طرح کی گھٹنائیں نہ ہو اس طرح کی پرستیتیاں نہ بنیں تو جلا پرشاسن سواست بھاگ بی آرڈ میڈیکل کالج اور پرشاسن دوارہ جوائنٹ لی اس میں اور کاروائیاں آگے آنے والے دنوں میں بھی کی جائیں گی کیسے اس چیز کو روکا جائے اس کے اوپر بھی کام کیا جائے گا اور اگر نیوموں میں یا وہاں کی پروسیجر میں کوئی تبدیلی لانی ہے تو اس کو بھی لائے جائے باہر سے آنے والے مریض یا لوکل مریض جو آم طور پہ جو گریب ورک سے رہتے ہیں ان کو ایک اچھی سواست صوبیدہ مل سکے ان کا صحیح علاج ہو سکے اور کوئی بھی ان کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہ کر سکے اسی کاروائی کی گئی ہے اور اس سمیں پر سبھی بھاگوں کی بہت اچھی کوڈینیشن کے ساتھ یہ کارہ کیا جا رہا ہے آگے چل کے بھی ایسے لوگوں کو اوپر یا ایسے ہسپیٹل سنچالک کے اوپر جو اس طرح سے مریضوں کی جان مال کے ساتھ یا جان کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں بھی بہت کٹھور کاروائی کی جائے دیکھئے اس سے پہلے بھی یہ چیز کاروائی کے مادھیم سے بھی بتائی گئی ہے میں سبھی چکتھکوں کو سبھی ڈاکٹرز کو اکن روض کرنا چاہوں گا کہ جو ریجسٹریشن کی پرکریہ ہے اس کے جو نیم ہے اس کا اکشر سے پالن کریں اگر آپ کے نام پر کوئی ہسپیٹل سنچالت ہو رہا ہے جس میں آپ خود ایفی ڈیویٹ دیتے ہے کہ میرے دوارہ یہاں پر مریضوں کا علاج کیا جائے گا ان شرطوں کا پالن کریں کوئی بھی چکتھ سکتھک اگر اس طرح کی چیز کا اُلنگن کرتا ہے سویم وہاں رہ کر کے علاج نہیں کر رہ ہے یا اپنی ڈگری یا اپنے جو پیپرز ہیں ان کو کسی لوب لالچ میں آ کر کے غلط کام کے لئے استعمال کرنے کے جب سامنے آتی ہیں بہت کٹھور کاروائی کی جاتی ہے جدی آگے چل کے بھی کوئی ایسا کرے گا تو ان کے اوپر بہت کٹھور کاروائی کی جائے دیکھئے جس دوسرے کی جگہ پریچھ دینے والے ایک سالور و ایک عبیہارتی کو گریفتار کیا ہے جس کے سمبند میں سپیٹ سٹی کریش کمار وشنوئی نے بتایا کہ مقبیر کی سوچنا پر دو عبیوکتوں کو گریفتار کیا گیا جن کی پہچان دھیریند کمار پوتر راجدیو سنگھ موریا نیواسی پرانا حریپور تھانا کوئلور جنپت بھوچپور آرہ بیہار دوتھرا ویویق کمار پوتر رادہ شام نیواسی کیوٹلیا تھانا چلوہ تال جنپت گورکپور حال پتا ایک بلاگ منگول پوری اترپر پشن دلی عبیہارتی کو گریفتار کیا گیا ہے سپی سیٹی ایل بلاگ منگول پوری اتری پشن ڈلی کے اسثان پر پریچھا دیر ہے سالور دھیرین کمار کو گریفتار کیا گیا جس کے اوپر مقادمہ پنجی کریت جیل بھیج دیا گیا گریفتار کرنے والی پولیس تیم میں گورکپور نیوز سیٹی کرنی نے کہا پردیس بھر میں چل رہی اترپدیس پولیس کانسٹیبل بھرتی پریقصہ ہے جس کو اترپدیس بھرتی 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 اس میں کل 97% کے قریبن ابھیرتی ہیں وہ اپیر ہوئے کچھ ابھیرتی دوارہ اپنی جگہ دوسرے سولور کو بٹھا کر پریقصہ میں بیٹھنے کی سوچنا وہ ملی تھی وہ ہم کس فنگر پرنٹ کے آدھار پر اور آئیریس سکین ان دونوں چیزوں کے آدھار پر پتا چلا کہ دوسرے کی جگہ بیٹھ ہیں ان سب سولور اس کو موقع سے گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد میں ان کی جگہ پر بیٹھنے والے جو اوریزنل بیٹھتی اوریزنل اس کو بھی آج گرفتار کیا گیا اس پر پر جنپد گورکپور میں آٹ اپیارتی ہیں ان کو گرفتار کر کے ویبین تھانوں سے جیل بھیجا جا رہا رہا اور پر اپیارتی جنپد گورکپور کے ویبین تھانہ جس میں گلریا شہر کے بھی تھانوں کے رہنے والے اور پاس کرانے کا سدھا کیا تھا اور پندرہ آز روپے ایڈوانس میں جنپد میں ڈلا پرشاسن کی 22 فروری سے شروع ہونے والی UP ویوستہ بھی کی گئی ہے اس سمدھ میں سبھی ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھ کر کے اوشک دیشان نردیش دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ پر بیٹھ پرکچھائیں 22 فروری سے ہو رہی ہیں اور بورٹ کے پرکچھاؤں کے سمبند میں ہم لوگ کی سمیت بورٹ اچھے سے پڑھائی کریں اور سفلطہ پورو اپنی پرکچھا کو اتران کریں جنپد میں کیا ایپ ایپ کالیج گیڈا میں تین دیوسی چل رہے ایلیومینائی میٹ کا سمہ پن ہوا آپ کو بتانے کی سمہ پن اوثر پر موقت تیتی کے روپ میں پہنچی گورکپورو شدیالے کی کلپتی پروفیسر پونم ٹنڈر نے کارکرام کا شبارم کیا اس کے ساتھ ہی انہوں نے کالیج کے ویبھین چھات و چھاتراؤں کو پرشستی پتر دے کر سمہ نت کیا جس کے سمہ پر شدیالے کی کلپتی پروفیسر پونم ٹنڈر نے بتایا کہ کیا ایوی پیم کالیج چھاتروں کی شچہ میں بہت اچھا کار کر رہا ہے ٹنڈر نہیں پار ٹنڈر 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 ڈیرو ڈی знач ٹنڈر ڈیو 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 ٹنڈی موسیقی 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 اس سامنے گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے گورکپور وشیدہ لے کی کلپتی پروفیسر ڈاکٹر پونم ٹنڈن کیای پی ایم کالیج کے ایم ڈی آر ڈی سنگھ نے کہا بہت اچھا چھاتروں نے کلچرل پروگرام کرایا بہت اچھا آئیوجن تھا اور میں بدائی دینا چاہوں گی مینجمنٹ کو اور پرنسپل جو ڈریکٹر ہیں اور ڈیفرنٹ کورس کے ڈریکٹر ہیں اور یہاں کے جو بچے ہیں تو بہت ہی کانفیڈنٹ دکھ رہے ہے مجھے پرفارمنسز میں ہر طرح سے کے ایم بہت اچھا کام کر رہا ہے چھاتروں کی سکھا میں پوروانچز کے چھتروں میں بہت بہت شب کام ہے آج تیسرا دن ہے اس میں پرثم ستر کا شوہرم سریمبتی سیلا پانڈے ساماجک کارکرتہ دوارہ بچوں کو کیا گیا اور سام کو تین بجے ڈیڈیو کی وائز چانسلر پروفیسر پونم ٹرنڈنجی دوارہ جو ہے ست کا جو ہے سماپن کیا جائے گا جس میں بچوں کو جو بیجئی بچے ہیں ان کو میڈل دے کر کے ان کا سمانت کیا جائے گا اسی پرکار ڈاکٹر ریسپی پانڈے جی دوارہ اور سیلا پانڈے جی دوارہ بچوں کو جو بیجیان پردرسنی میں جن بچوں نے جو ہے اپنا پرثم دوتری او ترتی اصطحان پرابت کیا تھا اس میں لفق پندرہ انٹرمیجیٹ کالیج کے بچے سملیت ہوئے تھے سبھی کو جو ہے پرشکار دے کر کے انہیں پروشوہید کیا جا رہا ہے اسی پرکار ہمارا جو ہے یہ انویشن سے ریلیٹڈ کار ہوئے ہیں انویشن میں جو بچے اپنی پردیبہ کو نکھارنے کا کام کر رہے ہیں انہیں بھی ہم لوگ جو ہے پروشاہید کر رہے ہیں انہیں بھی جو ہے میڈل دے کر کے پروشاہید کیا گیا ہے میمبر آف سیکریٹری جو راجی کمار جی تھے انہوں نے بہت تاریخ کیا بتایا کہ کالیج جو ہے آپ کے وہاں اور بچوں کا اسٹال دیکھے انہوں نے کہا کہ یہ بچے کیا ایپی ایم کالیج ایک کچھ آئیوں پر جائے گا جو پردستری لوگ لگا جائے گا نہیں نہیں بلکل صحیح کر رہے ہیں راجی کمار نے کہا کہ یہ پروبانچل کے بچے اگر ان کو جو ہے سہولیتیں دی جائیں تو یہ بہت مجھائی تک پہنچ سکتے ہیں ان میں بھئی پردیبہ ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ جس طرح سے پروشکٹ بنائے ہیں یہ ہر پرکار کے جو ہے جو ہماری آج کی نیڈ ہے اس کے امسوار سے بنایا گیا ہے پریابرنڈ اور سینئر سیٹیجن کے لیے اس سے جلوائی پردوشن کے لیے وارٹر کنجربیشن کے لیے اس طرح سے پروشکٹ بنائے گئے تھے جس کو دیکھ کر کے بہت پرستہ جکتے ہیں آپ نے کالے جو ہے کچھ گریب بچوں کو نیسل شکھا بھی دیتا ہے اس کے بارے میں مجھے کہنا ہے کہ جو بچے دھنا بھاو کے کارن تغنقی سکھا نہیں کر پاتے ہیں ان کے لیے یہ سنسطان پردیک برس بیز بدیارتیوں کو جو ہے نیسل شکھا دیتا ہے تظہ یہ پریاس کرتا ہے کہ وہ اچھے سی کمپنیوں میں بھی وہ پدستہ اس پی ٹرافک شایم دیو بن نے آٹو میں چھوٹے لاکھوں روپے کے زیورات سامان و ٹیبلیٹ کو آئی ٹی ایمیس کی مدد سے برامت کر یا تیاد کاریالے پر ان کے سوامیوں کو سپورٹ کیا جس کے سمان میں اس پی ٹرافک شایم دیو بن نے بتایا کہ ایک ویقتی کا ٹیبلیٹ آٹو میں چھوٹا تھا جس کو برامت کر سپورٹ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ایک محیلہ کا بیگ آٹو میں چھوٹ گیا تھا جس میں لاکھوں روپے کے زیورات و سامان تھے انہوں نے ٹرافک پولیس کو سوچنا دی جس کے بعد آئی ٹی ایمیس کی کیمرے کی مدد سے برامت کر محیلہ کو زیورات و سامان سہید بیگ سپورٹ کیا گیا ہے دونوں لوگوں نے یہ آتیاد پولیس کو دھنیواد دیا ہے اس سامن میں گرکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے اس پی ٹرافک شایم دیو بن محیلہ سنیتا راو نے کہا محیلہ گیا تھا انہوں نے یاد پولیس کو سوچنا دی یاد پولیس نے آئی ٹی ایمیس کے کیمروں کے مادم سے تلاس شروع کیا گیا تو وہ آٹوں کا پتہ چلا اور اس آٹوں کا پتہ لگا کہ لیپ ٹاپ برامت کر کے آج انہیں دیا گیا دوسرا پرکانڈ یہ ہے جو یہاں ریلوے اسٹیشن سے بیٹھی تھی پھولا گھاٹ کے لیے جا رہی تھی یہاں رہتے ہیں لوگ کرائے پر اور اس کے بعد بیگ ان کا چھوٹ گیا تھا جس میں جویلری تھی کپڑے تھے موبائل تھے اور بہت سارے سامان تھے تو ان کو بھی آج جو ہے کہ یہاں پر برامت کر کے آئی ٹی ایمیس کے کیمروں کے مادم سے برامت کیا گیا اور آج انہیں سپورٹ کیا گیا ہے ریلوے اسٹیشن گیٹ نمبر ون سے آٹوں میں میں نے بیٹھا تھا وہاں سے محیلہ گھاٹ گئی تھی وہی آٹوں میں چھوٹ گیا تھا محیلہ گھاٹ گیا تھا محیلہ گھاٹ ٹریفک پولیس کو کمپلین کی تھی انہوں نے بتایا کہ آپ وہاں جائیے یہاں مجھ سے بات ہوئی تھی نو سات سر سے نو سات سر نے میرا سامان کھوجنے میں بہت سیوگ کیا ہے کتنے کا سامان ہے لگو سر جویلری دو لاکھ کا ہے باقی سامان ہے کپڑے ہیں موبائل ہیں میں پرشاشن کا پولیس کی بہت بہت آبھاری رہوں گی سنیتا رہا میں کسی نگر سے ہوں موسیقی 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 موسیقی